تصویر کے تعلق سے یہ سوال آیا ہے کہ بہت سارے پروڈکٹ پر تصاویر ہیں تو تصاویر کے ساتھ ساتھ ان کا لینا اور ان کا بیچنا ان کا خریدنا کیسا ہے سب سے پہلی بات تصویر کے حوالے سے یہ ذہن نشین ہے تصویر میں اصل حرمت تصویر میں اصل حرام ہے بے شمار دلائل ہیں ایک حدیث میں لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دھمکی دی اور کہا تصویر کشی کرنے والے قیامت کی دن سخترین عذاب کی اندر ہوں گے تو سخترین عذاب جس کام پہ دیے جانے کی بات کہی جا رہی ہو ایسا کام جائز اور درست کسی بھی حال میں نہیں ہے اس لئے اس سے بچنا چاہیے خاص طور سے تصویر سے مراد وہ تصویریں ہیں جو جاندار کی تصویر ہیں چاہیے انسانوں کی ہو یا حیوانات کی اگر جاندار ہیں تو ان کی تصویر بلا کسی شدید ضرورت کے نہ لی جائیں ان کا استعمال نہ کی جائیں جہاں انسان مجبور ہے کہ تصویر کے بغیر وہ چیز ہونے والی نہیں ہے جیسے بہت سارے آئی ڈی کارڈ وغیرہ یہ تبھی بن سکتے ہیں جب انسان اس کے اوپر اپنی تصویر لگائے لا يُقلِّف اللہ نفسا اللہ اُس آہا کے تحت انسان کی پہنچ کے باہر جو چیزیں ہیں اللہ رب العالمین اس کا پاون نہیں بناتا معاف کر دے گا ربِ کریم اگر اس کے پہنچ سے باہر کا کوئی معاملہ سامنے آتا ہے باقی جن چیزوں میں اختیار ہے انسان وہاں پر تصویر کے معاملے کو نہ لے نہ تو خود ذاتی طور پر اور نہ ہی دوسرے کو ان سامانوں کا کیا کرے کیا وہ سامان ہم لے یا نہ لے دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ سامان کا کوئی بدیل ہے یا نہیں اگر بدیل ہے تو بدیل لے تاکہ صاحب صدری چیز ہمیں مل جائے اور اگر اس کا کوئی بدیل نہیں وہی ہے تو مقصود ہماری تصویر نہیں مقصود ہمارا وہ سامان ہم لے سکتے کوئی حرج کی بات نہیں اسی لئے کہا جاتا ہے یجوزو طبعا مالا یجوزو اصلا یجوزو طبعا مالا یجوزو اصلا جو بتبع ہو اس کا حکم وہ نہیں ہوتا جو اصالتا اور بنیادی طور پر جو مقصود مردہ کی طرف سے حج اور عمرے کرنے کی اجازت ہے گزرے ہوئے شخص کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن نماز نہیں نماز پڑھ سکتے میت کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے لیکن اگر ان کی طرف سے آپ حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت روایات کے اندر اس کی وضاحت ہے لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ تواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعات کیا پڑھی جاتی ہے نماز تو یہ دو رکعات جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اسی تواف کا تواف کے بعد کیے جانے والے عامال میں سے ایک عمل تو نماز تو مردے کی طرف سے پڑھی گئی تو کیا نماز پڑھی جانا جائز ہے مردے کی طرف سے نہیں تو وہ اس کے تابع ہے نہ کی فی نفسی و مقصود ہے شریعت نے اجازت جو دیا اس منیات پر کی نماز اصل مقصود نہیں اصل تو تواف یہ اس کے حصوں میں سے اجزاء میں سے ایک جز جو غیر مقصود ہے لذاتی ہی ہے تو اگر ایسے حالات ہیں اور انسان انہیں اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اسے اس سامان کی ضرورت ہے اس فوٹو کی نہیں لوگوں نے اسے لگا رکھا ہے تو ہم اسے لے سکتے ہیں ہر روز ہم پیپر وغیرہ لیتے ہیں اخبار وغیرہ دیکھنے کے لئے بہت سارے فوٹو لوگوں نے اس پر لگا رکھیں مقصود ہمارا وہ فوٹو نہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں کیا ہم اس کا کاروبار کریں اسے خریدوں اور بیشیں اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے جو اس کے بغیر ہے تو الحمدللہ اس سے بہتر اور کوئی تجارت اور کوئی کاروبار نہیں لیکن کسی بھی لائن میں آپ جائیں اور وہاں جانے کے بعد اس طرح کی چیزیں آپ کو ملتی ہی ملتی ہیں جو ان میں کم سے کم تر والا ہو وہ انسان اپنانے کی کوشش کرے جتنا بچ سکتا ہو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں